اسلامی تاریخ اور افتار اور دنیا پر اس کے اثرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن صدق اللہ العظیم رمضان کا مہینہ قرآن کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے ایک خاص رہنمائی ہمارے لئے رکھتا ہے ایک خاص ہدایت ہمارے لئے رکھتا ہے آج کا عنوان یہی کہ رمضان المبارک اہل ایمان کے لئے تربیت گاہ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس تناظر میں اس کانٹس میں اسے دیکھنے کی ہم کوشش کریں گے کہ رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں کیا ہدایت دی ہیں اور آپ نے رمضان المبارک کیسے گزارا ہے اس وقت مجدد الفثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس شخص کا رمضان بے ترتیب گزرا جس شخص کا رمضان بغیر کسی ترتیب کے گزر گیا تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا پورا سال بغیر ترتیب کے گزرے گا آپ کے فرمان کے مطابق جس نے اپنے رمضان میں شیڈول کو نظام کو کھانے پینے کو عبادات کو روح کے تقاضوں کو جسم کے تقاضوں کو معاشرے کے تقاضوں کو اگر اس نے منظم کر لیا اور دین اور شریعت کے مطابق اسے گزر لیا تو انشاءاللہ پورا سال اس کا منظم گزرے گا آئیے ہم اور آپ اس توقع اور اس دعا کے ساتھ آگے بڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ترتیب کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رمضان المبارک گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک کے جو روز فرض ہوئے وہ مدینہ منورہ میں فرض ہوئے ہجرت مدینہ کے اٹھارہ مہینے کے بعد روز فرض ہوئے جب سورة البقرہ کی آیت نمبر 183 نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اور یہاں سے لے کر آگے کے پورے رکوع تک اسی کے بارے میں بات ہوئی کہ اے ایمان والو تم پر روز فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو یہ عنوان اپنے ایک الگ نویت کے اعتبار سے بارہوے محاضرے میں گزر چکا ہے جس میں طب نبوی کا جب عنوان چل رہا تھا طب نبوی کا عنوان تو روزہ اور روزے سے جسم کے فائدے اس عنوان پر بارہوہ لیکچر تھا یوٹیوب پر بھی ہے اسے پھر سے ریوائز کیا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے ابن ماجہ کی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَئِنْ زَكَاطٌ وَزَكَاطُ الْجَسَدِ اَسْسَوْمُ ہر ایک چیز سے زکاة نکلتی ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے اور یہ روایت مختلف حدیث کی کتابوں میں موجود ہے پہلے زینے پر قدم رکھا تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لی اور اس کے بعد بولے آپ نے فرمایا آمین دوسرے زینے پر قدم رکھا خاموشی اختیار کی اور فرمایا آمین تیسرے زینے پر قدم رکھا اور خاموشی اختیار کی پھر فرمایا آمین اور خود بادیا جب نیچے اترے تو صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ آج خلاف معمول چیز دیکھی کیا معاملہ تھا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبریل میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان جیسا مہینہ پایا پھر بھی وہ مغفرت نہ کرا سکا میں نے کہا آمین دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی ماں باپ کو زندہ حالت میں پایا ان کے خدمت کر کے اپنے آپ کو مغفرت کا مستحق نہیں بنا سکا میں نے کہا آمین تیسرے زینے پر جب قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر وہ درود نہ بھیجیں میں نے کہا آمین اب یہ تین آمینوں میں اس کی حکمتوں پر اور اس کے پسے منظر پر غور کریں تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بولا کرتے تھے ان کا جو بھی پیغام ہوتا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ہوتا جو نبی کو لے کر کے آتے تھے تو پتہ یہ چلا کہ یہ دعا نہیں ہے یہ بدعا ہے اور بدعا ہر وہ شخص کے لیے ہے جو رمضان کے مہینے میں بھی غافل رہا اور اپنے نظام کو شریعت کے مطابق لا کر کے اپنے آپ کو سیدھی راہ پر نہیں چلا سکا اللہ کی طرف سے جبریل کی زبان سے اور سید الرسول کی آمین تو ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے اگر غور کیا جائے تو پورے دورانی اور پورے نظام پر دیکھا جائے تو رمضان المبارک ایک ایسی تربیتگاہ ہے کہ اس تربیتگاہ میں دل کے اندر تقوی ہوگا تو اس کے تقاضوں پر انسان عمل کرے گا محبت ہوگی رب سے تو رب کی محبت کو رسول کی اطاعت پر تلاشے گا اور جر رسول کی اطاعت پر سرگردہ ہو جائے گا تو رسول کی اطاعت کے تحت وہ اپنے ہی آپ کو نہیں پورے معاشرے کو سمال لے گا اور اس صورتحال میں سالے گزشتہ لاکڈاؤن کی پریشانیوں میں گزرا اور آئندہ کیا صورتحال ہوگی کس انداز سے صورتحال بنا دی جائے گی ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے معاملہ ہے اللہ کے ہاتھ میں اللہ جیسا چاہے گا ویسا ہوگا ہمارا ایمان و یقین ہے لیکن سالے گزشتہ اور اس سال میں ایک بہت بڑا فرق ہمیں نظر آئے گا پہلا فرق تو یہ نظر آئے گا کہ گزشتہ سال ہم تیار نہیں تھے لیکن ہمارے ہاتھوں میں پیسے تھے قوم کے پاس مال تھا اچانت چیزیں آ گئیں تو قوم نے بے تہاشا پیسے نکالے اور الحمدللہ قوم نے اپنی قوم تو کیا جو بھی ہاتھ ملا اور جو بھی قریب آیا اسے استعمال لیا حکومت کے امداد کی محتاج قوم نہیں رہی اور کوئی شخص نہ بھوکا سویا اور نہ کسی شخص نے بھوکی سہری کی اور نہ بھوکے افتاری سے گزارا لیکن اس سال ہمارے قوم کے ہاتھ میں وہ تنا مال نہیں ہے جو مال پچھلے سال تھا لیکن اس وقت تیاری کا وقت ہے کہ ممکن ہے کہ وہی صورتحال پیدا ہو جائے اس صورتحال میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں اس رمضان المبارک کے استقبال کے خاطر دو کام تو کرنے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں تاکہ اس مہینے کا آغاز ہو تو مغفرت والی راہ پہ ہم چل پڑیں اور ان کوتاہیوں کو دور کرنے کے خاطر سب سے پہلا کام ہو یہ ہوتا ہے یا غلطیاں ہوئی اس کو انٹراؤسپیکشن کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق حاسبو قبل انتو حاسبو کہ اپنا انٹراؤسپیکشن کر لو اپنا محاسبہ کر لو کسی کا دل دکھایا ہے تو اگر زندگی ہے اور موقع ہے رمضان آنے کا تو دل دکھائے ہوئے شخص کا روزہ قبول نہیں ہوتا ہے اب معافی مان سکتے ہیں کسی کا لے کر کے رکھا ہے تو اسے واپس کر دے لے کر کے رکھنے سے اس پیسے سے افتاری کرنے سے بھی روزہ قبول نہیں ہوتا ہے کینا پال کر کے بلا وجہ کسی کے بارے میں برے خیالات پال کر کے اسے نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں تو ہم قدم اپنا گھسیٹ لیں اور من تواغا علی اللہ رفع اللہ حدیث مشہور حدیث ہے کہ جو اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سٹیپ ڈاؤن کر لیتا ہے جھکا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بلندی عطا فرماتے اگر روایات کے سلسلے پر غور کیا جائے اور بہت زیادہ اصولی بحثوں میں نہ پڑا جائے تو نصف شابان کے شب میں اگر کچھ کرنا ہے لیلت البراعت کے اندر شب براعت کے اندر کچھ کرنا ہے تو خاموشی کے ساتھ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان معاملات کو یاد کر کے اپنے آپ کو صاف وفاق پاک کر کے اور اپنے روح کو صفائی کا انتظام کر لیا جائے دوسرا کام یہ کیا جائے کہ سارے گزرشتہ تو اچانک معاملہ آ گیا تھا پیکٹس بنتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے نیتوں کے اعتبار سے اللہ قبول کرنے والے ہیں دینے والے ہیں لیکن لینے والوں کے معاملات میں بہت سارا ایک طبقہ ایسا رہا جس نے زخیرہ جمع کیا جمع کیا اور اتنا جمع کر لیا کہ ابھی تک ان کے ہاں پیکٹ کھل رہے ہیں اس سال وقت ہے کہ اپنے پاس اگر کچھ ہے تو اسے اپنے آئیزہ رشتداروں کے پاس جمع کر کے اور اپنے ہمنواوں کو قریب کر کے ابھی سے غور کیا جائے کہ کون سطبقہ ہے جو پیچھے ایک سال کے اندر سب سے زیادہ بکھرا ہوا ہے سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے اور ان کی تلاش کر کے خاموشی سے اس انداز سے کام ہو کہ ایک ہاتھ سے پہنچے تو دوسرے کو پتا نہ چل سکے ممکن ہے کہ صحیح تک ہماری پہنچ ہو جائے اور اگر سرعام باٹا جائے گا تو ممکن ہے کہ وہی حضرات نکل کر کے آئیں گے جو زخیرہ کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ نکل کر کے نہیں آئیں گے جو عزت نفس اور خودداری والے ہیں اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگو یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے اس عنوان پر غور کیا جائے اور اس عنوان پر مشورے کیا جائے خاص طور پر ٹیچر طبقے کو سب سے زیادہ دیکھا جائے کیونکہ سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا اگر ہے پریشان حالت میں ہے تو ٹیچر طبقہ کیونکہ اکثریت اسکول کھولے بھی تو ان کی تنخواہیں پوری نہیں ملی یا مدارس یا مکاتی بند ہے تو بہت سارا ایسا طبقہ ہے جو خاموشی سے پریشانی اپنے وقت کو گزار رہا ہے یہ سارے کام کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے لئے راہ کھل جائے گی اور جب رمضان مبارک آ جائے تو ہمارا قدم انشاءاللہ تبارک و تعالی مغفرت والی راہ پہ چل پڑے گا اور آگے اور مزید چیزیں کیا کرنی ہیں اس پر ہم گوھر کرتے ہوئے آگے بڑھیں اسلام کا اہم چوتھا ستون روزہ ہے شریعت میں اسے سوم کہتے ہیں عربی زبان میں سوم ہی ہے قرآن مجید میں سیام کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے اور حدیث میں ہی استعمال ہوا ہے چونکہ فارسی زبان سے گزرتا ہوا ہے لفظ اردو میں آ گیا ہے اور روزہ کسی اور مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا لہٰذا اس کی وجہ سے علماء نے اجازت دی ہے اور روزہ جو ہے سوم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہے کسی چیز سے رک جانا ہر آقل بالغ مسلمان کے لئے لازم ہے کہ وہ اسلامی کائلینڈر کے نوے مہینے رمضان المبارک میں پورے ماہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی ضروریات سے رک جائے یہ ہے روزہ کی تعریف روزہ کا اصل مقصد وہ ہے خواہشات پر لگام اور روح کو قوت بخشنا ہر طرح کی خواہش ہے اب خواہشات کے لگام میں ایک بات اور بھی یہیں پہ سننے آگے ہو سکتا ہے وہ بات مس ہو جائے کہ خواہشات کے معاملے میں آگے ابھی کیا ہونے والا معلوم نہیں ہے لیکن حالات ٹھیک رہے ہیں سب کچھ رہے ہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے واسطے آخری عشرے میں جب اللہ رب العزت کی جانب سے بے تحاشہ بٹ رہا ہوتا ہے ہم اسے چھوڑ کر کے بازاروں کی رونک بن جاتے ہیں کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ تاقرات جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر کے اللہ نے وعدہ کیا ہے اور جبریل فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں مسافہ کرتے ہیں لیلت الجائزہ جو چاند رات ہوا کرتی ہے عید کی رات ہوتی ہے اور فرشتے مغفرت کا پروانہ بات رہے ہوتے ہیں اور ہم بازاروں میں نمازیں چھوڑ کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں اول ایسے حالت میں اس ایسی صورتحال خواہشات پر لگام دینے کے لیے کم یہ کریں ہم کی جس انداز اور جس میار کی عیدیں ہماری پہلے ہوا کرتی تھی اس سے تھوڑا سا اپنے میار کو کم کریں دوسرا یہ ہے کہ اگر کرنا بھی ہے تو رمضان کی عامت سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر کے خاموش ہو کر کے رمضان المبارک میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لیں پورے سال انسانی انسان جسمانی ضروریات کی تکمیل میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اصل پیغام کو بھول جاتا ہے کہ روح کے پاس روح ایک چیز ہے اور روح ہی وہ چیز ہے جس میں جس کے تحت ایمان ہوتا ہے بخاری شریف میں ایک باپ بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے جب ہم معاشرے میں ہوتے ہیں کبھی کبھی معاشرے میں ہم مجبور ہو کر کے چیزوں میں شامل ہونا پڑتا ہے ہم کو کیونکہ ہمیں رشتے نوہانے ہوتے ہیں ایسی شمولیت میں کبھی موقع ایسا آتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ موقع ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کیا جائے اپنے روح کو قوت بخشی جائے اور یہ صرف اور صرف رمضان میں ہو سکتا ہے اگر اپنے دیگر مصروفیات اور مشغولیات کو کنارے کر کے اللہ کے لئے اپنے آپ کو مخصوص کر دیا جائے اسی لئے روزے کے ذریعے سے ایک ماہ کی تربیت دی جاتی ہے کہ اپنی خواہشات اور نفس پہ قابو پا کر جانوروں کی عادتوں کو اپنے اندر مغلوب رکھا جائے جانوروں کی عادت کھانے پینے کے لئے زندگی گزارنا اپنے خواہش کے لئے زندگی گزارنا جانوروں کا مزاج ہے کہ اپنے خواہش کی تکمیل کے لئے اگر اس کی اولادیں بھی آڑے آتی ہیں تو ان کا بھی کیر نہیں کرتا ہے انسان سال بر اسی طرح سے گم ہو جاتا ہے کہ اپنے خواہشات اپنے ارانیت اپنے خراجات اپنی کمائی کے ذریعے اپنے جسمانی ضروریات میں گم ہو جاتا ہے رمضان ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر انسان اپنے آپ کو مخصوص کر لے تو روح مضبوط ہوتی ہے روح جتنی زیادہ مضبوط ہوگی اس کا اعتماد اللہ کے اوپر اتنا بڑھتا جائے گا اور جس کا اعتماد اللہ کے لئے جتنا زیادہ بڑھے گا وہ معاشرے کے اندر نرم بندہ چلا جائے گا یہ بندہ مومن کے خصوصیت ہے بندہ مومن کے خصوصیت ہے کہ اللہ کے احکام کے سامنے جتنا زیادہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے وہ ناک رگرتے رہتا ہے تو عام انسانوں کی نظر میں وہ نرم ہوتا چلا جاتا ہے جھکتا چلا جاتا ہے اور اللہ کی نظر میں بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ رمضان میں ہی صرف ہو سکتا ہے اب اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ خبریں اس کے بارے میں دی تھی نصیح میں حدیث ہے اور دیگر کتابوں بھی حدیث ہے اس طرح سے خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو سنو تمہارے پاس رمضان کا مہینہ چلا آ رہا ہے یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالی نے تم پر فرض کر دیئے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے اور سرکر شیعاتین کو جکر دیا جاتا ہے اس میں ایک ایسی مبارک رات ہے جو ہزار راتوں سے بڑھ کر کے ہے جو اس کی برکات سے محروم رہا وہ سمجھو کی نامراد رہا جن لوگیں کے عمرے چالیس پچاس ساٹھ سے اوپر کی ہیں انہوں نے بھی اپنا بچپن گزارا ہے انہوں نے بھی امتحانات دیئے ہیں کامیاب ہوئے ہیں کامیاب زندگی انہوں نے گزاری موجودہ نظام تعلیم کے سبب ہم سب اس قدر مروب ہو چکے ہیں کہ اپنے بچوں کو روزے کیلئے جگانا پسند نہیں کرتے اور بچپن سے عادت نہیں دلاتے کبھی جو ہے ہائی سکول کے نام پر تو کبھی انٹرمیڈیٹ کے نام پر کبھی ڈگری کے نام پر کبھی کوچنگ کے نام پر انہیں روزہ رکھوانے کی عادت نہیں دلاتے گویا ہم صاف طریقے پر باطل اور شیطانی نظام کے حوالے انہیں کر رہے ہیں یاد رکھئے کہ اگر ان کی تربیت کر دی جائے تو روزہ کسی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنا کرتا کسی ڈگریہ اور کسی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنا کرتا اگر ایمان پختہ ہے تو ہمارا پختہ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رزق دینے کے لئے آتا ہے تو رزق دینے کے واسطے ڈگریوں کی ضرورت نہیں پڑا کرتی ڈگریوں ڈگریہ حاصل کر کے بہت بڑی اکثریت آج بھی غلام بنی ہوئی ہے اور بہت بڑی ایک اکثریت ہے کہ کچھ بیچ کر کے اگھ اٹھا لگا کر کے بھی ان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں تو ڈگریہ جو ہیں وہ قیادت اور مال و دولت کی زامن نہیں ہوا کرتی تو اللہ کی فرما برداری رہے گی اللہ چاہے گا تو کسی ذریعے سے بھی عطا فرما دے گا من حیث لا یحتہ سب کا لفظ استعمال فرمایا گیا ایسی جگہ سے عطا فرمایا گا کہ تم سوچ نہیں سکتے تو بچوں کو ترغیب دلا کر کے روزہ رکھانا ضروری ہے سنن نسائی کی ایک روایت ہے جس میں جبریل علیہ السلام و رمضان المبارک میں تشریف لانے کا تذکرہ ہے جبریل امین علیہ السلام رمضان میں تشریف لاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے اور اگلے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کا مزدہ ملتا خوشخبری ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشخبری میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تو اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہماری راتیں زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزرنی چاہیے متعدد روایات میں آیا ہے کہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوراد یعنی اذکار تصویحات تلاوت کلام پاک اور دگر عبادت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا آپ سب سے زیادہ سخی اور فیاس تھے لیکن اس مہینے میں اور زیادہ سخاوت بڑھ جاتی حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا کرتے تھے یوں تو قیدیوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا تھی جو کھاتے ہو وہ قیدیوں کو کھلاو جو پہنتے ہو وہ پہناو یہ انداز تھا اس کے باوجود بھی رمضان میں جو بھی ہوتے تھے ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے اور آپ کے یہاں پر تو عدبن ایک جملہ استعمال کیا گیا دولت قدہ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس گھر میں چولے اکثر جلا نہیں کرتے تھے اس کے باوجود بھی جو کچھ بھی ہوتا وہ آپ انعیت فرما دیتے تھے اور اس مہینے میں جو سب سے بڑی خصوصیت وہ ہوتی تھی وہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کا احتمام تو پہلی بات پتہ یہ چلی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کے احتمام کرنا چاہیے ان احتمام میں دوسری چیز ہمیں قرآن مجید سے زیادہ جڑ جانا چاہیے اگر ہمت اور حوصلہ کر لے تو جن کو قرآن نہیں آتا ہے وہ قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں تیس دن کم نہیں ہوا کرتے ہیں اگر انسان کوئی دل میں محبت ہے اور رمضان المبارک کی عظمت ہے بخاری کی یہ مشہور حدیث ہے کہ من سام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبیہ جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے اسی لئے ہمارے اسادزہ اور بڑوں نے اس بات کو کہا ہے کہ اگر گناہ کو بخشوانا ہے تو گناہ کو بخشوانے سے کے لیے یعنی انعامات حاصل کرنے کے لیے پہلے تیاریاں کر لی جائیں ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ آوارڈ کا اعلان ہو گیا اور آوارڈ کے فنکشن پر جانے کے لیے اب گیٹ پر پہنچے تو اپنا بال سوار رہے ہیں اور اپنے کپڑے سوار رہے ہیں اور اپنا آئی ڈی تلاش رہے ہیں ممکن ہے کہ اتنی دیر میں ہمارا نام گزر جائے کوئی اور لے کر کے چلا جائے تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان شروع ہو تب ہم بیٹھ کر کے سوچیں کہ ارہ ہمارے گناہ کیا ہوئے تھا پندرہ دن گزر گئے اپنے گناہوں کو یاد کرنے میں اور جب بٹنے کا وقت تھا تب تو ہم گناہوں کو یاد کرنے میں لگے رہے ہیں اس راہ پہ چلے ہی نہیں تو اس لیے نصف شابان سے اس کی تیاریاں شروع ہو جانی چاہیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص احتمام اسی لیے فرمایا تھا تو یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ابھی سے اس کا احتمام ہم شروع کر دیں جسے عید کی تیاریاں پندرہ دن پہلے شروع کر دیتے ہیں بچی کے شادییاں کئی سال پہلے شادی کی تیاریاں بہت پہلے سے شروع کر دیتے ہیں خاص مہمان آنا ہو تو اس کے پہلے باقیدہ موق کر لیتے ہیں ریہرسل کر لیتے ہیں تو شابان میں باقیدہ وہ موق اور ریہرسل ہم کر لے تاکہ اس راہ پر ہم چل جائیں اور یہ بہت بہت بڑا انام ہوگا اسی طرح سے بخاری میں ایسی ایک اور روایت ہے جس نے رمضان میں بحالت ایمان سواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ تمام معاف کر دیے جاتے ہیں قیام اس سے صاف طور پر مراد ہے تراوی کی نماز تراوی باجماعت باجماعت اس کا احتمام اللہ کرے کہ اس سال اللہ کے خاص فضل و کرم سے مساجد کے اندر باقاعدہ نماز پڑھنے کی سہولت رہے اور پورا قرآن مجید سننے کی سہولت ہو ورنہ جس طرح سے پچھلا سال گزرا وہ کھٹک ابھی دلوں کے اندر ہے قرآن مجید کو تراوی میں سننا یہ ایک مسنون عمل ہے اور تراوی سنت موقع دہ ہے اسی کے ساتھ ساتھ تحجد کا احتمام اور دگر نمازوں کا احتمام جو رات کے عبادات ہیں اس کو بھی ہمیں پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں ہم لوگ رکھیں کہ رمضان المبارک کی جو خصوصیت ہے پہچان ہے وہ یہ ہے کہ غزا کم کر کے اپنے جسم کو کمزور کرنا اور عبادت زیادہ کر کے اپنے روح کو مضبوط کرنا اس کا الٹا جو ہماری زندگی میں ہوتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے اور یہ بات پہلے بھی کہی گئی تھی کہ عام طور پر غیر مسلم برادران کے ذہن و دماغ میں یہی مشہور ہے کہ تمہارا کھانے والا مہینہ کب آئے گا رمضان المبارک کو کھانے والے مہینے کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے دہلی کے بازار دیکھ لیں یا لکنو کے نخاص اور امین آباد کے علاقے دیکھ لیں یا حیدر آباد کے مسلم علاقے دیکھ لیں جس طرح سے رات و رات کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے اور سہری کے وقت میں ہوتلوں کی جو چمک دھمک ہوتی ہے اور جس انداز سے لوگ ٹوٹے پڑتے ہیں یا قورما اور کلچا اور نہاریوں کے اوپر اس کو دیکھ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی رمضان کھانے والا مہینہ ہے جبکہ اس وقت تحجد کا وقت ہوا کرتا ہے قیام لیل کا وقت ہوا کرتا ہے ایسے وقت میں ہمیں دیکھیں کہ ہم کون سا رمضان منا رہے ہیں ہم کھانے والا رمضان منا رہے ہیں تو جسم خرابی کی طرف چلا جائے گا روح کمزور تو رہے گی ہی رہے گی ایسے میں ہم مردوں سے ایک کمی بھی ہوتی ہے اگر ہم کر سکے تو ضرور بھی ضرور ہمیں کرنا چاہیے کہ بساوقات اپنے چٹکھارے اور اپنے چٹورے پن کے نتیجے میں ہم گھروں کی خواتین کو عبادات سے محروم کر دیتے یہ تو ان کی اچھائیاں ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہم سے بہتر وہ عبادت کر لیتی لیکن اگر انہیں سہولت دے دی جائے تو ممکن ہے کہ وہ اس نقطے عروج پر پہنچ جائے جن کی دعائیں پورے سال ہمارے لئے برکت اور خیر کا باعث ہو سہری کے نام پر جن لوگوں کو خوب کھانے کی عادت ہے سہری کے نام پر بڑے دسترخان لگواتے ہیں تو اگر سہری کا وقت سوہ پانچ تک ختم ہو رہا ہے تو تین سارے تین سے وہ دسترخان کے پیچھے لگ جایا کرتی افتاری کے نام پر وہ تین بجے سے افتاریاں پکانے لگتی ہیں پھر بردند ہوتے دھوتے اتنا تھک چکی ہوتی ہیں کہ وہ تراوی پڑھنے کے لائق نہیں رہ جاتی اگر ہمارے کھانے کی وجہ سے ان کی عبادت چھوٹ رہی ہے تو پھر ہمارے بکڑ ہو سکتی ہے ہمیں چاہیے کہ انہیں سہولت دیں اور ان کو سہولت دے کر کے انہیں بھی اتنا ہی حق ہے عبادت کرنے کا اور حاصل کرنے کا جتنا مردوں کو ہے ان باتوں کا ہم خیال رکھیں صحیح مسلم اور بخاری میں بھی یہ حدیث مشہور ہے ان فیل جنت بابن یقال لہ ریان سوائے روزے دار کے اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے بخاری میں یہ بات یہ حدیث بھی مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا میں اس کا بدلہ دوں گا اور یہ بات برحق ہے کہ دکھاوے کے لئے دوسری عبادت کی جا سکتی ہے تھوڑی دیر کے لئے مانا جا سکتا ہے کہ کوئی دور اکات نماز کے لئے دکھاوے کے لئے کھڑا ہو جائے یہ مانا جا سکتا ہے دکھاوے کے لئے لوگ زکاتے اور صدقات اور چیریٹی خوب کریں گھوم گھوم کر کر کے لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو دکھاوے کے لئے نہیں رکھا جا سکتا دکھاوے کے لئے جو شخص رکھے گا بھی تو چھپ چھپا کے کہیں نہ کہیں دو گھٹ پانی پی لے گا جیسا کہ آمرن انشن پر لوگ بیٹھتے ہیں ہنگر اسٹرائک پر لوگ بیٹھتے ہیں سامنے دکھاوے کے لئے کچھ اور ہوتا ہے پیٹ پیچھے ٹوائلٹ جانے کے بہانے سے کچھ اور ہوا کرتا ہے تو روزہ کو دکھاوے کے لئے نہیں رکھا جا سکتا جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے لئے رکھا جاتا ہے اور جب بندے مومن میرے لئے روزہ رکھ دیتا ہے تو پیٹ خالی ہوتا ہے اور اس کے پیٹ کی خالی ہونے کی بدبو جو مو سے نکلتی ہے اللہ رب العزت کیلئے مشک اور زہفران سے بھی زیادہ بہتر ہوا کرتی وہ تقاضے ان تقاضوں کے بطابق روزہ کو دیکھیں کیا کیا کرنا چاہیے پہلی بات عبادت کی مقدار میں اضافہ کر لیں سب سے بہتر طریقہ ہے ایک ڈائری بنائیں ہم رمضان کے نام سے ایک ڈائری بنا لیں روزہ ڈائری روزہ ڈائری میں پندرہ ایام ہیں ہر دن آدھا گھنٹہ پندرہ میرے جو بھی ہمیں موقع محصر ہو اس کو بیٹھ کر کے کہ ہم سے کیا کیا کوتاہیہ ہو رہی ہیں دو چیزیں ہم کم از کم اس میں کر سکتے پہلی چیز یہ ہے کہ عبادات کے معاملے میں ہماری اسٹرنس سب سے اچھی کیا ہے ہر شخص کی ایک اسٹرنس ہوتی ہے سب سے اچھی اسٹرنس کیا ہے ہو سکتا ہے کہ ہماری سب سے اچھی اسٹرنس ہو کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کر سکتے ہو سکتا ہے کہ ہم تسبیر زیادہ پر سکتے ہو سکتا ہے کہ ہماری اسٹرنس ایسی ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالی نے وہ انسائٹ دے رکھی ہے اور وہ بصیرت دے رکھی ہے کہ اس مہینے میں محتاجوں تک خوب پہنچنے کی ہمارے پاس طاقت ہے اپنی اسٹرنس لکھ لیں ویکنس بھی ہر شخص کی ہوتی ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر کمی نہیں ہے انسان کے اندر کمی ہے میری ویکنس کیا ہے عبادات کے معاملے میں میری کون سی ویکنس ہے کس چیز میں میں موقع ملتے ہی میں کنی کاٹ لیتا ہوں اس ویکنس کو لکھ لیں ان دونوں کو لکھ کر کے یہ تیہ کر لیں کہ رمضان میں یہ جو میری اسٹرنس ہے اس کو میں اور بڑھاؤں گا میری جو ویکنس ہے یہ ویکنس کس وقت ہوتی ہے مثال کے طور پر نفل نماز میری ویکنس ہے مثال کے طور پر تسبیح پڑھنا میری ویکنس ہے مثال کے طور پر قرآن پڑھنا میری ویکنس ہے تو یہ کمزوری اور یہ ویکنس کس وقت ہوتی ہے اس وقت ہم آوائیڈ کریں گے جو اسٹرنٹھ والی میرا وقت ہے وہ ویکنس کے لئے استعمال کریں گے اور اسٹرنٹھ والا جو وقت ہے وہ ویکنس کے وقت میں استعمال کر کے اسے بچانے کی فکر کریں گے تو ایک ڈائری رکھ کر کے اپنا انٹرسپیکشن کر کے اپنا احتساب کر کے کہ میرا جو ماحول اور جو میرا موسم ہے اس میں میں مخصوص عبادت کب کر سکتا ہوں مقدار اور اضافے کے ساتھ ایک بات اور ہم یاد رکھیں اعتقاف آخری عشرے میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جس میں ایک نفل اعتقاف سمجھ لیجئے کہ سنت محققہ کفایہ کے طریقے پر ہے کہ ہر مسجد میں ایک اعتقاف کرنے والا کم از کم دزروز کا ایک محلے والا رہنا چاہیے نہیں رہا تو پورا محلہ گناہگار ہوتا ہے ایک رہا تو پورا محلہ اس کی رحمتیں اور فضیلتیں پاتا ہے تو آخر کا انتظار کیوں کریں کم از کم یہ کوشش کریں کہ ہر دن نہ ہو سکے تو ایک ایک دن چھوڑ کر کے دو چار گھنٹے اپنے ایسے بنا لیں یا اگر گھر میں موقع ہو خواتین کے لیے مردوں کے حضرات کے لیے تو معلوم ہوا کہ تراویہ کے بعد ضروریہ سفاری ہو کر ایک علاقہ بنا لے کہ آج میں اس جگہ پر اعتقاف میں ہوں اور میں فجر سے پہلے اس اعتقاف کی جگہ سے میں نہیں نکلوں گا تو ہر دن چاہے تو انسان ایسا اعتقاف کر سکتا ہے اور جب اعتقاف کی نیت سے آئے گا اور وہاں پر اعتقاف کی نیت سے کوئی شخص بیٹھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ نیت کی عالم میں اگر لیٹا بھی تو عبادت کے اندر وہ ہے تو ایک ڈائری بنا کر کے اس طرح احتساب کر کے ابھی سے تیاری شروع کر دے اور جیسے ہی رمضان آئے پہلے رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے دوسرے رمضان میں کیا کرنا ہے آج رہا ایک روزہ گزرا تو جو ہم نے پلان کیا تھا کہ ہم اس چیز کو بڑھائیں گے ہوا یا نہیں ہوا ہوا تو الحمدللہ اور اضافہ کریں گے نہیں ہوا تو انشاءاللہ آج اس پر قابو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ایک دم سے بڑا پلان بنا کر کے ممکن نہیں ہوتا ہے آہستہ آہستہ جب کام ہوتا ہے تو ایک ایک عمل کر کے سو بنتے ہیں سو سے ہزار بنتے ہیں پہلی بات تو یہ دوسرا یہ ہے تلاوت قرآن کریم کی کسرت خاص احتمام اس کا کرنا چاہیے کیونکہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچاسی میں اس بات کی گواہی دی گئی شہادت دی گئی کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا جس کی تفصیلات اس کے پہلے آ چکی ہیں اور اتنا اہم تھا کہ خود حضرت جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آکے جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا وہ سنتے اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سناتے تھے تو اس ڈائرے میں ایک احتساب کے ساتھ ساتھ ایک چیپٹر یہ بھی رکھیں کہ میں اور میرا اور اللہ کا کلام میں اور جو میں قرآن میں نے سیکھا ہے مجھے کتنا آتا ہے تو پہلے یہ دیکھیں یہ قرآن مجید نازرہ مجھے کتنا آتا ہے نازرہ آتا ہے چلو اس مرتبہ ایک ختم کرتے ہیں تو دو کی کوشش کریں گے دوسری چیز یہ دیکھیں کتنی صورتیں مجھے یاد ہیں کیا وہ یاد ہیں یا بھول گئے ہیں اگر بھول گئے ہیں تو انشاءاللہ اس کو ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے تیسری چیز جو صورتیں یاد ہیں تو کیا اس کو ہم سمجھتے ہیں اگر نہیں سمجھتے ہیں تو اس رمضان میں ہم ان صورتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ بنا لیں اور پہلے رمضان نے تائے کر لیا کہ چلو چھوٹے سے آغاز کریں گے سورة الاخلاص کی تفسیر ہم سیکھیں گے اتنی اچھی آ جائے گی کہ سورة الاخلاص کہیں بھی ہم سنیں گے تو اس کا مفہوم ہمارے دماغ میں آ جائے گا چھوٹی چھوٹی سورتوں سے شروع کریں تو انشاءاللہ تیس دن کے اندر تیس سورہ بھی نہیں ہوئی اگر دس سورتوں کی تفسیر بھی ہم جان گئے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہم سے کام لے لے اور دس لوگوں تک ہم پہنچا سکیں گے اسے تو دوسرا کام ہم یہ کر لیں تیسرا ہے تراویہ میں قرآن کریم صحیح پڑھنے اور صحیح سننے کا احتمام تراویہ بھی پڑھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسے حافظ کے پیچھے پڑھیں جو قرآن مجید کو صحیح پڑھتا ہو کم از کم بددعا میں شامل تو نہیں ہوگا نا تو تراویہ میں قرآن مجید کو صحیح طریقے پر سننے کا احتمام تیسری چیز چوتھی چیز استغفار کی کسرت چوتھا کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ جو روایت ابھی شروع میں سنائی ہم نے ممبر کی پہلی دوسری تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا صحابہ اکرام نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جبریل آمین میرے سامنے آئے تھے اور پہلے ممبر سے جب میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی اور میں نے کہا آمین اور مزید تفصیلات تو استغفار کی کسرت تو جیسے بتایا کہ ڈائری میں صفحے اگر ہیں تو ایک صفحہ یہ بھی رکھ لینا چاہیے کہ استغفار کتنے ہیں بہت سارے استغفار ہیں وہ مل جاتے ہیں اور بعض استغفار کے بارے میں مسلون دعاوں کے بارے میں اس کے پہلے ایک محاضرہ ہو بھی چکا ہے وہ بھی رکھا جائے کبھی سید الاستغفار لے لیے جائے کبھی کلمے کی تسبیح لے لی جائے کبھی تسبیح لے لی جائے کبھی تحمید لے لی جائے کبھی تحلیل لے لی جائے کبھی تکبیر لے لی جائے کبھی اسمائی حسنہ لے لیے جائے ہر چیز ہر دن نہیں پڑھی جا سکتی وقت کے مطابق اپنی سہولت کے مطابق تیہ کر لیں کہ آج اس کی تین تسبیحات پڑھ لیں گے آج اس کی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تمام تسبیحات پر عمل ہو جائے گا پانچویں چیز دعا کا احتمام رمضان المبارک کی برکات حاصل کرنے کے لیے دعاوں کا احتمام بھی بہت ضروری ہے بہت ساری روایتوں میں روزے دار کی دعا کے قبول ہونے کی بشارت دی گئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور ترمیزی میں بھی یہ حدیث ہے تین لوگوں کے جو دعا قبول ہوتی ہی ہے اس میں سے ایک روزے دار بھی ہے جہاں تک ہی افتار نہ کر لیں بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ جب افتار کا وقت ہوتا ہے افتار کا وقت ہوتا ہے اس وقت خاص طور پر دعا کا احتمام کرنا چاہیے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بیٹھیں اور ہمیں چاہیے کہ خواتین کو بھی خالی رکھ دیں کہ وہ بھی دعا میں مصروف ہوں نہ یہ کہ وہ ہماری افتاری کے چکر میں اپنی دعاوں کا وقت وہ بھول جائے بچوں کو بھی بٹھا کر دعائیں کرانے چاہیے کہ اگر ہماری گناہگار زبان سے نکلی ہوئی دعا قبول بھی نہ بھی ہو رہی ہے تو بچوں کی بدولت قبول ہو جائے یا بچوں کی قبول ہو جائے تو ہمارے عامال صدر جائے چھٹی چیز صدقات کی کسرت رمضان المبارک میں نفلی صدقات زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ زکاة اور رمضان سے کوئی رابطہ نہیں ہے زکاة ایک الگ فریضہ ہے رمضان ایک الگ فریضہ ہے زکاة رمضان المبارک میں خاص نہیں ہے لیکن چونکہ رمضان میں عامال کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے اس لئے عام طور پر لوگ حساب اور کتاب کے معاملے رمضان سے جوڑ لیتے ہیں زکاة نکالنا آسان ہوتا ہے لیکن یہ بات بھی جاننا چاہیے کہ مثال کے طور پر آج جو ہے چھبیس مارچ ہے اور چھبیس مارچ دو ہزار بیس کو میرے پاس اتنا مال آ گیا تھا کہ میرے اوپر زکاة فرض ہو گئی ہو جانی چاہیے تھی تو چھبیس مارچ جیسی آئی میرے اوپر زکاة فرض ہو گئی اب اس زکاة کو ہم کھیش کر لے جا کے رمضان میں دیں تو دو طریقہ ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم رمضان میں ڈھائی پرسنٹ سرپ نکال دے رہے ہیں ایک سال کی زکاة تو بیس کا یہ جو پندرہ دن کا وقفہ چھوٹا ہوا ہے یہ گناہ بن جائے گا ہمارے لئے تو بیس کا یہ پندرہ دن والی بھی زکاة ہمیں نکال لینا چاہیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زکاة چاہے جب فرض ہوئی ہے ہم نے اسے نوٹ کر رکھا ہے یاد کر رکھا ہے اور رمضان کا مہینہ تیہ کر رکھا ہے اور جتنے دن کی زکاة ہوئی رمضان میں ہم نے نکال دی اور لوگوں کو ادا کر دیا یہ طریقہ ٹھیک ہے کیا جا سکتا ہے منع نہیں ہے کیونکہ سہولت ہوتی ہے اور آسانی ہوتی ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ زکاة کا رمضان سے تعلق نہیں ہے البتہ رمضان کا تعلق صدقات سے ہے خیرات کی چیزوں سے زیادہ زیادہ اس کا احتمام کرنا چاہیے ایک تو وہ صدقہ ہوتا ہے جو روزے دار کے حق میں واجب ہوتا ہے جس کے پاس کھانے پینے کی صلاحیت ہے جو محتاج نہیں ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے جو نہیں کمارہ ہیں نوالغ بچے ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر وہ ادا کرے صدقہ فطر ادا کرے اب صدقہ فطر کا عنوان آخر میں آتا ہے انشاءاللہ تو زیادہ سے زیادہ اسے صدقات دیتے رہنے چاہیے اور اس میں ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ جو رواج بن چکا ہے معاشرے میں سوسائٹی میں گلیوں گلیوں گھوم کر کے مانگنے میں ہماری پہنچ تو اتنی ہے کہ اپنی تسلی کر لیں بس اپنی تسلی سے نظر آ رہا ہے کہ دینے کا مستحق دے دیں گرچہ وہ جھوٹ بولنے والا ہو اللہ تعالیٰ نیتوں کے اعتبار سے فیصلے کرتے لیکن جب معاشرے میں خرابی زیادہ ہو جائے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ صحیح مستحق تک پہنچنے کے واسطے بھی ہم اسی یوں ہی گھوم پھر کر کے مانگنے والوں پر دولت نہ لٹائیں اس کے بجائے اگر ہم دو چار روپے کا معاملہ یہ سوچیں کہ دو چار روپے ہم کس کو دیں گے تو سب سے بہتر ہے کہ ایک ڈبا رکھ لیں ایک گولک رکھ لیں اس میں دو چار روپے پہلے روزے کا صدقہ دو چار روپے دو سرے روزے کا صدقہ کرتے کرتے بیس پچیس دن کے اس پاس انشاءاللہ پانس سو ہزار روپے ہو ہی جائیں گے پھر اس سے کوئی پیکٹ بن سکتا ہے پھر اس سے کوئی مستحق نظر آ سکتا ہے اور اگر اپنی پہنچ کے مطابق مستحق نظر بھی نہیں آیا تو اس وقت قوم کے بچوں کی تعلیم سب سے بڑا استحقاق ہے اٹھا کے رکھ لیا کہ یہاں بھئی یہ میرے روزے کے صدقے تھے جہاں کوئی ایسا بچہ مستحق نظر آئے گا جس کو ہمیں تعلیم کے لیے بڑھانا ہے جس کو ہمیں دین کی تعلیم یا حلال رزق کمانے والی تعلیم کی طرح بڑھانا ہے تو صدقہ اسے دیا جا سکتا ہے یہ سب چیزیں وہ ہیں جس کے بارے میں تھوڑا سا ہم غور کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بے شمار فائدہ نظر آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ شروع میں بھی تذکرہ آیا کہ یوں تو سخی تھے ہی لیکن اس میں تو اور زیادہ ہو جاتے تھے کہ کھوش کھوش کر کے گھر میں کھجور بھی نظر آ جائے تو رات بیچینی میں گزرتی تھی کہ یہ کھجور میرے پاس ہے کسی نے کسی کو دے دیا کرتے تھے ساتھوی چیز کھانے کی مقدار میں کمی اس عنوان کے تحت بارہویں محاضرہ گزر چکا ہے بارہویں محاضرہ یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیا جائے کھانے کی مقدار میں کمی کرنا ضروری ہے اس کی وجہ سے جسمانی صحت مندی بھی ہوتی ہے اور اس کے بارے میں پوری تفصیلات اس محاضرے میں بھی آئی تھی اور کوٹیشنز اپنوں کے اور غیروں کے بھی دکھائے گئے تھے کہ جو کولیسٹرال ہمارے جسم میں جو لپیڈ اور جو چکنائی جم جایا کرتی ہے اگر ہم چکنی چیزوں سے اور کھانے کی مقدار میں کمی کر لیں اور چکنی چیزوں سے پرہیز کر لیں تو ہمارے جسم کے زہریلے مادے خارج ہو کر کے ہمارے جسم کے لئے صحت کی زمانت ہوا کرتے ہیں کھانے میں پرہیز کرنا چاہیے اور پرہیز نہ کرنے کے سبب کبھی کبھی نقصان یہ ہوتا ہے کہ سہری اتنی کھائی کہ بارہ ایک بجے تک کھٹی ڈکاریں آتی رہیں اور اس کے بعد افطاری اتنا کر لیا کہ بازو والے کو ترہوی پڑھنا مشکل ہو گیا ایسا روزہ کوئی روزہ نہیں ہوا کرتا ہمیں پرہیز کرنا چاہیے گناہوں سے پرہیز رمضان المبارک میں خاص طور پر گناہوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے ہر مومن کو یہ تیہ کر لینا چاہیے کہ اس برکت اور مغفرت کے مہینے میں آنکھ کان اور زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا جھوٹ غیبت چولخوری اور فضول باتوں سے مکمل پرہیز کرے گا اس سلسلے میں اگر ممکن ہو سکے تو یہ بھی شامل کر لیں کہ دماغ کو بلا وجہ ٹینشن دینے والی نیوز اور خبروں سے بھی دور ہو جائے فریش نیوز اور یہ اور دیکھ کر کہ کوئی ملتا نہیں ہے سوائے یہ کہ اس میں بھی ایک اسی فیصد جھوٹ کو پھرا کر کے بولا جاتا ہے دو چار اخبارات جمع کرنے تو پتہ چل جائے گا کہ ایک ہی خبر چار طریقے سے چار اخبارات میں بیان کی جاتی ہے چے جائے کی ٹی وی کے پرگرامز اور چے جائے کی ٹک ٹاک کی باتیں چے جائے کی مزید اس سلسلے کی ویڈیوز اور اس کو فاروٹ کرنا اور بھیجنا یہ سب بلکل سے بند کر دیں سے بھی بچنا ہمارے لئے بہت ضروری ہوتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَلْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَلَعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعْ تَعَمَهُ وَشَرَابَهُ صحی بخاری جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کام اور باطل کلام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تقوی چاہیے تقوی چاہیے تقوی اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی اس سلسلے میں خاموشی کے ساتھ وہی ڈائری کا جو کانسپٹ ہے وہاں کام آتا ہے کہ آج سونے سے پہلے پہلے اس ڈائری میں دیکھ لیں کہ آج ہم نے ہماری زبان کیسی استعمال ہوئی آج کچھ پریز ہو سکا یا نہیں ہو سکا چلو دو چار جھوٹ نکل گئے دو چار غیبتیں ہو گئی کل ہم اسے کم کرنے کی کوشش کریں گے ایک کم ہوں ایک کمی ہو جائے گی ایک تو نیت سے ہی اللہ تعالیٰ سواب دینے لگیں گے اور جب ہمت کے ساتھ انسان قدم اٹھاتا ہے تو اللہ راہیں بھی کھولتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے سننے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے میں بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوتا بہت سارے شبیدار ایسے ہیں کہ رات کو جاگنے کی مشقت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا مطلب یہ ہے کہ آزمی اگر گناہوں غیبت اور ریا سے نہ بچے تو روزہ تراویہ اور تحجز سب کچھ بیکار ہے اس لئے صدقات کے بارے میں یہ بڑی اہمیت آئی ہے کہ اس حاد سے دو تو اس حاد کو پتہ نہ چلے خاموشی کے ساتھ جس دے سکے تو سب سے بہتر ہے اب آئیہ آخر میں یہ جائزہ لیتے ہوئے چلیں کہ رمضان المبارک کے تین اشرے پہلا اشرہ اشرہ رحمت کہلاتا ہے اشرہ رحمت میں یہ نظام پر آئیں کہ کم از کم اس کی پوری رحمتیں حاصل کرنے کے لئے حلال رزق کا احتمام کریں گے اور الحمدللہ ایک بڑی اکثریت جو روزہ رکھنے کا احتمام کرتی ہے حلال رزق کا یقینا احتمام ہوتا ہے دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ روزہ افطار کرنے کے لئے بھی حلال رزق کے احتمام کریں ایسی مجلسوں سے پرہیز کریں اور ایسی مجلسیں ریاکاری والی اگر رہا کرنی ہے تو اس سے بھی پرہیز کریں کہ بلا وجہ افطار پارٹی دے کر کہ ہزاروں روپے زائے کرنے سے بہتر ہے وہ پیسے قوم کے بچوں کی تعلیم کے لئے استعمال کریں یا ضرورت مندوں کے لئے استعمال کریں سب سے زیادہ بہتر ہے اگر اس وقت الحمدللہ صورتحال ایسی ہے کہ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو افطاری کرنے کے لئے خجور بھی میسر نہ ہو پہلے ہوتے تھے پہلے ایسا تھا کہ روزہ دار کو افطار کرانے کا جو ثواب تھا یقیناً اپنی جگہ پہ مسلم ہے اگر کوئی ایسا شخص ہے جو واقعی مستحق ہے تو اس کو روزہ افطار کرانے کا وہ ثواب ملے گا ہی ملے گا لیکن الحمدللہ صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ لوگوں کے پاس افطاری کرنے کو ہے اگر ان کے لئے کچھ کرنا ہے تو خاموشی سے کر دیا جائے چے جائے کی بڑا دسترخان سجایا جائے اور ہزاروں روپے خرش کیے جائیں نیت کے اعتبار سے ثواب تو ملے گا مگر تقاضے اور ضرورت کے لیاس سے وہ پیسہ بچا کر کے آئندہ اور اس سے بڑی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں میں لگانا زیادہ ثواب کا باعث ہوگا دوسرے کام یہ کیا جائے کسی سے ناحق بولچال بند ہو تو بولچال میں پہل کر دیا جائے کم از کم سلام کر لیا جائے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم حق پر ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہوں ہم حق پر ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر ہم ناحق پر رہے تو فرشتوں کی لانت ہم کیوں لیں اور ہمارا روزہ کیوں ضائع ہو جائے پہل کر لیں سامنے والا نہ بولے اس کی بات ہے کم از کم سلام کر لیں ناچ گانے ٹی وی اور دیگر لہو لعیف سے حد تل مقدور پریز کریں قریب اور دور کے عیزہ سے رابطہ رکھیں ان کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کریں اور رابطہ فون کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے ملاقاتوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کسی اور ذریعے سے حالات اور معلوم معمولات کو معلوم کر کے بھی ہو سکتا ہے فضول خرچی شیطانی برادری کا حصہ ہے اور رحمت شیطانی گروہ پہ نازل نہیں ہوا کرتی تو رحمت کے عشرے میں یہ اور اس قسمے کے جو اور بھی کام ہیں وہ کریں دوسرا عشرہ ہے مغفرت ان دس دنوں میں مغفرت کے حصول کے لیے خاص طور پر یہ کام کیے جا سکتے ہیں یا اس طرح کے اور بھی کام کیے جا سکتے ہیں گناہِ کبیروں کو یاد کرنے کی کوشش کریں ان سے توبہ کریں سب سے بہتر تو ہے کہ انہی ایام میں کر لیں اس وقت بھی یاد کرنے کی کوشش کریں قرآنِ مجید کی مکی صورتیں خصوصاً تیسوے پارے کی صورتوں کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں پہلے دس اشرے میں چلے رمضان میں قرآن کا ناظرہ پورا ہو گیا پہلے دس اشرے میں قرآن کا ناظرہ پورا ہو گیا اب اس کے بعد گیارہویں تاریخ سے کوشش کریں کہ توحید اور رسالت اور معاد جو خاص طور پر تیسوے پارے میں بیان کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور تیسوے پارے کے صورتوں کے مفہوم کو سمجھیں اور اپنے لئے ایک ڈائری بنا لیں اور اس میں نوٹ لکھنا شروع کر دیں یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے کسرہ سے درود شریف کا احتمام کریں یہ خطاہوں کو دھونے کا سبب ہوتا ہے اس لئے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرد درود بھیجا اللہ تعالیٰ دس رحمتیں اس کے اوپر نازل کرتے ہیں اور دس گناہ اسے مٹا دیے جاتے ہیں یعنی بھولے چوکے سے جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو پڑھ کر آداب اپنانے کی کوشش کریں شمائل کی کتاب رکھ لیں مل جائے گی جہاں پہ بھی چاہیں مل جائیں گی آپ کیسے کھاتے تھے آپ کیسے پہنتے تھے آپ کا بولنا کیسا ہوتا تھا اور کوشش کریں کہ ہم ویسے ہی کھائیں گے ویسے ہی پہننے کی کوشش کریں گے اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتباع کریں گے تو خود بخود انشاءاللہ اللہ مغفرت کے دروازے کھول دیا کریں گے کون سی ایسی سنت جو اب تک چھوٹی ہوئی ہے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں آخری اشرہ اشرہ خلاصی یعنی جہنم کی آگ سے چھٹکارہ پانے والا اشرہ اور اس جگہ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اس اشرے کو بازاروں کی نظر نہ ہونے دے نہ اپنے نہ اپنی خواتین کے ذریعے سے اس کے پہلے پہلے خریداریاں کر کے اپنے آپ کو فارغ کر لیں اور کوشش کریں کہ اگر دس دنوں کا پانے کے لیے یہ خاص کام کریں تمام طاق راتوں میں ہر کام کو چھوڑ کر خوب عبادتوں کا احتمام کریں صلاة التصویح پڑھیں صلاة الحاجت پڑھیں نفلے پڑھیں ذکر اور اذکار کریں جملہ اذکار مسنونہ کو ہر رات دوہرائیں شروع میں بات آئی کہ ڈائری میں اذکار مسنونہ جو مسنون ذکر ہیں ان کی فیرست بنا لیں پہلے رمضان میں یہ پڑھیں گے تین تیہ کر لیں گے تین پڑھ سکیں گے تین پڑھ لیں گے دوسرے میں تین پڑھ لیں گے اس طرح سے ہوتے ہوتے بیس رمضان تک پورے ہو جائیں گے اب طاق راتوں میں تمام اذکار ایک مرتب دوہرانے کی کوشش کریں الحمدلہ بہت اس کا فائدہ ہوتا ہے اور اگر گھر کے بچوں میں ماحول نہیں ہے تو گھر کے بچوں کو بٹھا لیں اور ان کی تربیت کے واسطے ان کے ساتھ پڑھیں لا الہ الا اللہ پڑھیں اس آہستہ ہلکی ہلکی آواز کے ساتھ انشاءاللہ ان کی بھی تربیت ہوگی اور وہ آئندہ اس کو جاری رکھیں گے جتنا ہو سکے ممکن ہو سکے اعتقاف کرنے کی کوشش کریں ہر رات جملہ امت مسلمہ کے لئے دعا مغفرت اور حسال سواب کا احتمام کریں اس موقع پر اپنے بڑوں کو نہ بھولیں حسال سواب کا احتمام کریں اپنے والدین کے لئے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اپنے دادا دادی نانا نانی جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ کے لئے امت پوری امت مسلمہ کے لئے دعا مغفرت کے احتمام کریں ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس معاملے میں اللہ رحم فرمانے والے ہیں رحم فرما کر انہیں معاف فرما دیں آپسی قدورت و بغض و حسط اور آپسی چپکرش کو جہنم کا ایدھن نہ بننے دیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس آخری عشرے میں یوں تو عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے لیکن اس کے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے صدقہ فطر کیا چیز ہے اس کے بارے میں جو باتیں آتی ہیں کہ جو شخص کھاتا پیتا ہے اپنی طرف سے اور اپنے تہتوں کی طرف سے اپنے کارندوں کی طرف سے جو اب تو خیر کارندے اسے اعتبارک نہیں ہیں وہ بچے جو کما نہیں رہے ہیں ان کی طرف سے وہ صدقہ فطر ادا کرے صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب لیلت الجائزہ میں یعنی جو عید کی چاند رات ہوتی انعام کی رات ہوتی ہے اس رات میں بھی ہمیں عبادت کا احتمام کر کے دعا مانگنا چاہیے اللہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تو جب عید آئے تو کوئی ایسا گھر نہ بچے جس کے اندر چولہ نہ جلے اس کے لئے احتمام کرانا اب یہ احتمام کرانے کے واسطے مقدار الگ الگ بیان کی گئی ہے ایک کلو چھ سو چھ سٹھ گرام گے ہوں اور جوکا بھی ہے اسی طرح سے کشمش کا بھی ہے اور کھجور کا بھی ہے عام طور پر یہ رواج ہمارے علاقوں میں یوپی وغیرہ میں یہ رواج ہے کہ گے ہوں سے صدقہ فطر ادا کر دیا جاتا ہے جبکہ دیکھا جائے تو مقصد کے اعتبار سے کام پورا نہیں ہوتا ہے اس سلسلے میں ہم نے غور کیا اور ہمارے بڑوں کی طرف سے رہنمائی بھی ملی تو یہ نکتہ ہم نے نکالا اور ممکن ہے کہ یہ صحیح بھی ہو جیسا کہ ہمارے آسازہ نے اس کی تصدیق کیے کہ یہ صحیح ہے جیسے اب ہمارے یہ گے ہوں کی کاشت ہوتی ہے اور گے ہوں جو ہے عام طور پر تقریباً سترہ اٹھارہ روپے کیلو ملا کرتا ہے اس اعتبار سے اگر پونے دو کیلو گے ہوں نہیں دو کیلو گے ہوں بھی نکال رہے ہیں تو صدقے فضل تیس سے پیتیس روپے نکلتا ہے اب تیس روپے میں کیا کہ غریب کا چولہ جلے گا بہت دیا پچاس روپے میں تو پچاس روپے میں بھی نہیں ہو سکتا مقصد اگر آدھا ہونا ہے کہ ایک غریب کا چولہ بھی جل جائے تو اس کے واسطے کیا کرنا چاہیے تو اس میں شریعت نے اتنا اچھا ہمارے لیے الحمدللہ غصات اس کے اندر کی ہے کہ جو لازم چیز ہے وہ گے ہوں سے بھی ادا ہو جاتی ہے جو سے بھی ادا ہو جاتی ہے جہاں جہاں جو کاشت ہوتی ہے تو کاشت کے اعتبار سے نہیں اب تو پیسوں کے اعتبار سے نکالا جاتا ہے جس کی علماء نے اجازت دیئے تو یہ نکتہ نکالا کہ جس کی کمائی پانچ ہزار سے دس ہزار کے بیچ میں ہے وہ گے ہوں اور جو کے اعتبار سے نکالے اگر گے ہوں کے اعتبار سے بھی نکالے تو پیتیس سے لے کر کے پچاس روپے کے درمیان میں فطرہ نکل جائے گا جو کہ اعتبار سے نکلے تو پچاس سے لے کر کے ستر روپے کے درمیان میں فطرہ نکل جائے گا اور اگر خجور کے اعتبار سے نکالے اور قائدے کی جو خجور جو قائدے کی خجور ہوتی ہے جو استعمال کی جاتی ہے اور کھائی جاتی ہے اس اعتبار سے بھی نکالے تو پانچ سو سے لے کر سارے سات سو کے بیچ میں فطرہ نکلے گا اور کشمش کے اعتبار سے نکالے تو سات سو سے لے کر کے ہزار روپے کے بیچ تک نکلے گا تو جس کی کمائی بیس ہزار سے اوپر کی ہے اسے چاہیے کہ وہ ہزار روپے کے قریب فطرہ نکالے بڑھا کے جتنا دینا چاہیے کوئی منع تو نہیں ہے لیکن جس کی کمائی بیس ہزار سے اوپر کی ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ کشمس سے نکالے جس کی کمائی دس سے بیس ہزار کے درمیان کی ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ کھجور سے نکالے جس کی کمائی دس ہزار سے کم کی ہے وہ گئے ہوں اور جو سے نکالے حق بھی ادا ہو جائے گا مقصد بھی ہو جائے گا ارے پانچ سو روپے کسی کو دے دیا جائے تو آج بھی پانچ سو روپے کے اندر ایک وقت کا ٹھیک تھا کھانا بھی ہو سکے گا اور آج بھی مارکٹ میں ایسی ویلو موجود ہے کہ تین سو سارے تین سو روپے کا جببہ مل جاتا ہے تو اس طریقے سے عید ایک غریب کی منائی جا سکتی ہے اور ہزار روپے ہو تو ہزار روپے میں انشاءاللہ دونوں کام اچھی طریقے سے ہو جاتے تو اس طریقے سے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے اور اس صدقہ فطر میں بھی اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ کے دینے کے بجائے ایک جگہ جمع کر کے سب سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ ہماری رشتہ داروں میں کون ہے یہ وہ کوئی میلہ کچھ ایلہ گندہ مال نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے صاحب مالک کے جیب سے نکلوا کر کے مستحقین تک پہنچوایا ہے لہٰذا اپنے بیٹا بیٹی پوتا پوتی دادا دادی نانا نانی اپنے بیوی ان کو چھوڑ کر کے قریب کے جتنے ہیں سب کو دیا جا سکتا ہے بیوی شوہر کو دے سکتی ہے شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا کیونکہ وہ اس کے ماں تحت ہے تو کوشش کرنا چاہیے کہ خاموشی سے نظر دوڑائیں کہ کون ہے اور پہلے ہی غیر محسوس طریقے پر ان کی مدد کر دی جائے ان کے لئے رمضان کے راشن کا انتظام کر دیا جائے ان کے لئے کپڑوں کا انتظام کر دیا جائے اور ان کو یا تو کیش دے دیا جائے سب سے بہتر ہے وہ نہ ملیں تو جو مستحق ہے پہنچایا جائے اور کوئی نہ ملیں تو ایسی جگہ پر لے جا کر دے دیا جائے جہاں پورے سال مستحقین کو دیا جاتا ہے بیت المال کہیں ہے تو بیت المال میں دے دیا جائے یا کوئی تنظیم تعلیم کے لیے کام کر رہی ہے تو تعلیم کے لیے یا مریضوں کے لیے کام کر رہی ہے تو ان کے لیے دے دیا جائے ضرورت کے تحت اس کا یوٹیلائزیشن ہوتا رہے گا اس طریقے پر صدقہ فطر کا احتمام بھی کیا جانا چاہیے اور ایسے کیا جائے تو بہتر ہے اپنی پہنچ کے اعتبار سے صدقہ کتنا نکالا جائے اور اس کے بارے میں دیکھ لیا جائے تو یہ رمضان المبارک کے بارے میں خاکہ تھا ہر شخص اپنے طرز اور طریقے کے مطابق اپنا خاکہ بنا سکتا ہے بس کوشش یہ کریں کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کے ساتھ اپنے لیے راہ عمل ہم تیہ کریں تاکہ پورا سال اسی طریقے پر گزرے اور خوب دعا کریں خوب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ان حالات سے ان دجالی فتنوں کے دور سے جس میں ہر شخص بھاگا پھر رہا ہے جیسے لگتا ہے کہ قرآن مجید میں جو قیامت کا منظر بتایا گیا تھا یوم یفر المر امی نخیہ و امی و ابی کہ ہر شخص کی ایک ایک الگ الگ شان ہے ہر شخص بھاگا پھر رہا ہے بھاگا پھر رہا ہے ایسی صورتحال صلی اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ہمیں معاف فرما کر کے پھر سے مل جل کر کے مل جل کر کے ایک صحیح طریقے پر معاشرے میں رہنے کے توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ بھی گناہ ہو گئے ہیں گوشتاخیہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے دوران محاضرہ بھی جو کمیاں ہو گئی ہیں یا جو باتیں بلا دلیل آ گئی ہو یا غلط ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے اور صحیح طریقے پر کہنے والے کو سب سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے روزے کی برکتیں اور رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیٹنے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے اس مرکز کو اس مرکز سے جڑے ہوئے لوگوں کو اس کا ساتھ دینے والے یہاں پہ آنے والے اسے ہمدردی رکھنے والے اور اس کے پرگاموں کو سننے والے سب کے حق میں اللہ تعالیٰ خیر کا فصلہ فرمائے شیطان کے اثرات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے رزق میں برکت عطا فرمائے اتنا عطا فرما دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے ہمارے بال بچوں کو ہمارے گھر کے تمام لوگوں سے کرونا سے اور اس قسم کی وباوں سے محفوظ فرمائے زندگی عطا فرمائی ہے تو صحت و آفیت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے خاتمہ ہے تو خاتمہ بالفخیر عطا فرمائے اور جو لوگ مجلس میں آیا کرتے تھے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمارے گھروں میں سے جو لوگ بھی رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اس پیغام کو تمام دنیا میں عام ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو جس مقصد کی خاطر سے شروع کیا گیا ہے کہ منفی سے مصبت کی طرف اللہ ہمارے منفی مزاجوں کو ختم فرما کر کے مصبت طریقے پر مل و محبت عطا فرمائے اللہ ہم سب کو رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ پر اور ان کی سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا ما کانا صالحا واصلح لنا ما کانا فاسدہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمع العلیم وطبع علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علا خیر خلقہی محمد وعالی واصحابی اجمعین برحمتک یارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین